موسیقی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل دیز ایز یور فارم آموم اور آج میں جس ریسپی کے ساتھ حاضر اس کا نام ہے سٹریم چکن بہت ہی سان اور بہت ہی سمپل سٹیپ کے ساتھ مینٹوں میں تیار ہو جانے والا سٹیم چکن اور اس کے لئے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے اس میں ہیں 1 کجی چکن آپ نے 1 کجی چکن کو صاف کر لینا ہے آپ اس کے پیسز کا سائز اپنے مطابق کر سکتے ہیں بڑا یا چھوٹا اس کو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے سرکہ تقریباً دو کھانے کے بڑے چمچ اور اس کے ساتھ سکھ چیلی سوس ایٹ کروں گی میں چیلی سوس بھی دو بڑے کھانے کے چمچ ایٹ ہوں گے اور جو ہمارا تھرڈ انگریڈینٹ ہے وہ ہے نمک نمک آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ایک بڑے کھانے کا چمچ جال ہے یہ باقی آپ اپنے ٹیس کے مطابق لسن ادھرک کے پیس کو میں نے اس میں شامل کیا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ریڈ فوڈ کلر یہ بھی آپ کی اپنی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ایڈ کریں یا نہ کریں اس سے صرف تھوڑا سا ریڈ کلر کا افیکٹ آ جاتا ہے باقی کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ٹیس میں اور نہ کسی اور چیز میں بس اس کے کلر میں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے تو اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں اب ہمارا پہلا سٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف جائیں گے کہ آپ نے چکن کو کڑھائی میں ہلکا سا ڈیپ فرائی کر لینا ہے تاکہ بس اس کے جو اوپر کی لیئر ہے وہ کلر چینج ہو جائے اور اس کے علاوہ اس کو کمپلیٹ پکانا نہیں ہے دوسری طرف ہم ایک باول لیں گے باول میں ہم نے ڈالنا ہے دہیت آپ کسی بھی برینڈ کا یوگرٹ یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اپنے انگریڈینٹس جو کہ ہمیں چکن کے اوپر میرینیشن کے لیے چاہیے سب سے پہلا انگریڈینٹ جو ہم اس میں استعمال کریں گے وہ ہے نمک اور نمک کا جو کونٹیٹی ہے وہ تھوڑی کم رکھیں گے کیونکہ ہم نے فرائی سے پہلے بھی اس کے اندر نمک ڈالا تھا تو اس نمک کی کونٹیٹی کو ہم تھوڑا سا کم کر لیں گے اب اس میں یوز ہوگا اور لال مرچ پاوڈر میں نے تھوڑی سی حلدی ایڈ کی ہے حلدی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا سرخ مرچیں دھنیا پاوڈر تھوڑی سی اماؤنٹ میں میں نے اس میں ایڈ کیا ہے گرم مسالہ اور تقریباً ایک کھانے کا چھوٹا کھانے کا چمچ میں نے اس میں لاس انگریڈین کے طور پر یوز کیا ہے چاٹ مسالہ اب ہم اس کو اچھی طرح سے کسی بھی فوق کی مدد سے مکس کر لیں گے مرینیشن کے لئے تمام مسالے جو ہیں وہ دہی میں ہم ڈال چکے ہیں اور یہ ہمارا مکسر ریڈی ہے اب دوسری طرف ہم نے جو سٹیپ کرنا ہے اس میں ہم نے لیا جو ہم نے تھوڑا سا ہلکا سا فرائے کر کے چکن کے کلر کو چینج کیا تھا وہ چکن میں نے ایک باؤن میں ڈال دیا اور اس میں ہم یہ دہی اچھی طرح سے ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کہ جتنا بھی ہمارا چکن ہے وہ اس کو ایبزورپ کر لیں اور اس میں جو مسالہ جو ہے وہ چکن میں رج بستا جائے اور آپ اس مکسر کو تقریباً ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لئے آپ نے اس کو سائٹ پر رکھ دینا ہے تاکہ سارے جو مسالے ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ چکن میں اچھی طریقے سے رج بستا ہے موسیقی اب میں نے اس کو ایک کڑھائی میں ڈال دیا اور اس میں میں نے تقریباً چار کھانے کے چمچ آئل ڈالا تھا اس میں ڈال کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور یہ ہلکی آنچ میں پکتا چلا جائے گا اب آپ دیکھیں اس سارا دہی جو ہے وہ اس کا پانی جو ہے وہ ابزورب ہو چکا ہے اور چکن کے اوپر سارا مسالہ آ چکا ہے اب ہم اس کو کمپلیٹلی طور پر ڈرائے کر دیں گے اور ڈرائے ہونے کے بعد آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نرم سا چکن ریڈی ہے پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ بہت ہمینک اشتا ہے موسیقی